بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ ایک گھر میں ایک جگہ ایک سنٹر و ادارے میں اگر یہ تکیور موان سے پچھے کی پرورش کی جائے گی تو ذہنی طور پر ہمیشہ اپنے آپ اس سماد اور معاشرے سے ایک الگ قوم یا ایک الگ پارٹ کی تصور کرے گا ہمارے بچوں کے درمیان اس یتیم کو ہمارے بچوں کی طرح کرنا چاہے تاکہ اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی عبیدگی نہ پیدا ہونا چاہے تو یہ دعا میں ہم خدا سے در خاص کرتے ہیں کا پروردگار ہمیں توفیر دے کہ ہمارے سامنے کوئی یتیم آ جائے تو ہم اس کا احمد کریں یعنی کم سے کم سر کے اوپر ہاتھ پھیریں وہ یہ دعاں دعاں لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ہے دارے خیر ہے اگر کھڑے کو پیٹھو بھی آپ نے دعوت دی یعنی کھاتا پیدا انسان ہے وہ بھی زواب ہے لیکن اگر جو وہ کھانا کھلا ہے تو جا کرنا سلام کرنا اور دور سے سلام کرنا پیرے سے سلام کرنا یہ بہت کی رہا ہے دور سے سلام کرنا یہ انکساری ہے یہ دواغو ہے لہٰذا کہ شاہ السلام کی بات دی ہے کہ بردی اللہ ہمیں دور سے سلام کرنے کی یا سلام کو داہر کرنے کی تو بھی حد اکھنا آپ کسی کو سلام دیجئے وہ سایلہ کے جواب دے گا سلام کے جواب دے گا اگر آپ نے کہا سلام علیکم تو اس سے اچھا جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام و رحمت اللہ اگر کسی نے کہا سلام علیکم و رحمت اللہ آپ کو اس سے اچھا جواب دینا چاہیے علیکم السلام و رحمت اللہ تو بردی اللہ پر دمنا چاہیے چنانچہ اگر کوئی آدمی نماز کر رہا ہے قرآن والے دن کو کہا سلام کر رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ بھی نماز کر رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جس لفظ کے ساتھ اس نے سلام دیا ہے اسی لفظ کے ساتھ کو جواب دینا چاہیے فوری طور پر جواب میں سلام فوری ہے اور فورل دینا چاہیے علمتہ سلام کو جواب دینا چاہیے آدم کا جواب تسلیمات کا جواب جو ہمارے 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 خاص مرکوم ہیں وہ شہی طور پر اس کا جواب واجب نہیں ہے صحبت اللہ رات کی بات کیا ہے یعنی ہمیں نیک لوگوں میں بیٹھنے کی طور پر پڑھا یعنی یہ چار دعوائیں ہیں یتیموں کے اوپر رہے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا زور سے سلام کرنا اور اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا اگر ایک دن میں یہ چار نعمتیں ہمارے ساملے ہاتھ ہو جائیں تو ہمارے روزے کو چاہ 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 دیت ہے اور ہمارے مبارک کے پردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ مارد مبارک رمضان کی پرغزوں کو حاصل کرنے کی توحیت عطا فرما اور ہمارے معاملات کو حضرت کا شرح حنایت کرنا مسائل شریعی میں ہمارے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے تازت تھی جس میں ہم نے اپتا نائٹ وارک اور کچھ چیزیں پہتر تغتیب اس لیے بیان کی تھی کہ اپتیب بہتر ضرورت کی کہتا ہے کہ روزے پرونڈے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہم بستری اگر کوئی جان پوچھ کرتے کہ میں روزے سے ہم کی ریپی جانتا ہے اور روزے میں ہم بستری جائز نہیں ہے جانتے ہوئے اسلام کو کرتا ہے جو سب اللہ باتل ہو جاتا ہے اور اسے صرف قضا ہی نہیں بلکہ شفارہ بھی دینا چاہے گا ایک ہمار اسطمنا کہلاتا ہے یعنی کوئی ایسا کام کرنا دے گا کہ ساتھ یا اکیلے جس سے منی خارج ہو جائے کہتا ہے یہ بھی جائے روزے میں ہم باتل کرنے والی چیز ہے اور قصدن اگر یہ کام کیا جائے تو اسے روزہ باتل کیا ہے ایک آدمی اسے یقین تھا کہ اگر میں سو ہوں گا تو نجیس ہوں گا کبھی کبھی اختیار آدمی نجیس ہو جاتا ہے اس میں اس کی پیو گلتی نہیں ہوتی ہے فرماتا ہے کہ اگر بے اختیار کسی کی منی خارج ہو جائے اس کا روزہ باتل نہیں ہے ایک اگر اچھے روزہ دار کوئی ایسا ہو کہ اگر دن میں سوئے گا تو اسے احلام ہو جائے گا یعنی سوتے جو اس کی منی خارج ہو جائے گی تک بھی اس کے لئے سونا جائے گا خواہ نہ سونے کے وجہ سے اسے کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور اگر اسے احتناس ہو جائے تو اس طرح کا باتل نہیں ہے ایک آدمی تو معلوم میں سوائے گا تو ہی کام سو جائے گا اور اگر کوئی نہ سوئے تو اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے تو بھی شریعت کو مجبور نہیں کرتی ہے کہ تو نہ سونا اس کو سونے کی ازیادت ہے اور اگر کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا اگر کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا اگر کوئی تکلیف بھی خارج ہو جائے تو اس پر یہ حاجم نہیں ہے کہ وہ منی نکلنے سے اطلاع براہ ہے فوراں مارک کھل گئی تو منی کا باہر مکلنے سے روکنا پاکے نہیں ہے فرح امبر وار امبر صلی اللہ علیہ وسلم حاج کی امام مبارک ملہ وسلم کی تعلق سے حدیث ہمارے چھٹے امام حضرت امام جامل صلی اللہ علیہ وسلم امام سے قرآنی آیت کے بارے میں پوچھا گیا قرآنی آیت ہے وَسْتَقِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَابِ یعنی وَسْتَقِينُ بِسْسَبْرِ یعنی وہ سب اور نماز کے ذریعے سے مدد ماندوں استعانت یعنی مدد ماندنا لوگوں نے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز کو کہتے ہیں لیکن یہ سب رکھا ہے تو آپ فرماتے ہیں اَسْسَبْ اَسْسَوْمْ سب اور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد ماندو تو یہاں پر صبر سے مراد کیا ہے اَسْسَوْمْ میں نہیں بولا کیونکہ روزے میں انسان مکمبر صبر کی شبی بن جاتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو ہر چیز سے صبر کرو، یعنی ہوگا انسان ہر چیز سے انسان کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ بچانا ہے، وہ صبر کرلاتا ہے تو حضرت سے جو پوچھا گیا کہ بس طرین کے صبر پر صلاح میں صبر سے مراد کیا ہے تو آپ سنواتے ہیں کہ اَسْسَوْمْ نَمَاز سے مدد ماندو اَحْلِ بَيْتِ عَدْخَانَ عَمِ السَّلَامَ میں ہمیشہ اپنے مسائل میں اگر نظر کی ہے، منت مانی ہے، یا نماز کی منت مانی ہے، یا نماز کی منت مانی ہے، یا نماز کی منت مانی ہے اجاز Britain بیمار ہوئے؟ بھائی رمالی سلام صلی اللہ علیہ وسلم